اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اب آدھ ہوں گے اپنے گروہ میں سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ پرمنٹ ہیر اپنے ہیر رمووو کیسے کر سکتے ہیں آہ اس جو پروسیجر کو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے جب بھی اپنے ہیر رمووو کرنے ہیں باڈی کی کسی بھی حصے سے اس سلویشن کو جو آج میں آپ کو بتاؤں گی اس پیک کو سلویشن کو جس کو بھی مرضی اس کو ایک دفعہ لگا لیں کسی بھی چیز سے طریقے سے کارٹن سے لے لیں روی سے لے لیں یا پھر ٹیشو سے لے لیں ہاتھ سے وائپ آؤٹ کر دیں اور دیکھیں اس کے رزرٹ اگر آپ اس کو کنٹینیو یوز کر رکھیں گی اپنی ڈیلی روٹین میں جب بھی آپ آل رمووو کریں اس سلویشن کو لگائیں تو آپ کو یہ نیو ہیر سکور نکلنے نہیں دیتا ہیر فالک کو کنٹرول کرتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے وہیں پہ تو آپ کی گروہ نہیں ہوگی فرسٹ اپلائی سے اس کا رزرٹ نظر نہیں آئے گا لیکن ایسا ایسا آپ اس کا رزرٹ خود بہت دیکھیں گا اور حیران رہ جائیں گے ایک دن آپ کے بال جیسے ہم ویکس کرتے ہیں ویکس کے بعد ایسا ایسا ہماری ہیر گروہ سلو ہو جاتی ہے نہیں آتے بال تو یہ ویکس سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گا یہ پرمنٹ شروب کر دے گا ہمارے ہیرز کو نکلنے ہی نہیں دے گا باہر اس کے لئے کرنا صرف یہ ہے کہ جب بھی ہم بال اتاریں رموو کریں کوئی بھی کریم کریں ویکس کریں کچھ بھی کریں اس کے بعد سلویشن لگا لیں اور آپ اس کے رزرٹ خود دیکھیں یہ دو سے تین مہینہ آپ کو لگاتا لگا کے اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو پتہ ہوم ریمیڈیز ٹائم لیتی ہیں یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے بیڈ اس کو ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں تو پیشنٹس کے ساتھ اس کا کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے لئے چاہیے کچھ نہیں صرف دو چیزیں ایک پولی فیکس چاہیے لیں ایک چمچ ویسلین لے لیں گے اور ایک چمچ ہم نمک لیں گے ان دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے نمک اور ویسلین کو اچھے طریقے سے مکس کریں صرف یہ دو انگریڈنٹ چاہیے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس شکل میں آ جائے گے نمک اور ویسلین پھر سے میں کہنے لگی تھی پولی فیکس یہ اس شکل میں آ جائے گا آپ اس کو لگانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے فنگر سے لینا ہے ٹھیک ہے جس کونٹیٹی میں ویسلین لیں گے اسی کونٹیٹی میں نمک لینا ہے اور اپنے ہیئر موونگ پارٹ پہ جہاں بھی جسم کے جس حصے پہ آپ نے بال ریموونگ کی ہے وہاں اپنے ٹھیک سی پتلی سی لیئر لگا لینا ہے ٹھیک ہے نمک باریک ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا نمک بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے نا دیکھیں اتنا باریک ہونا چاہیے جیسے سکرپ کے لیے چاولنے بھی ستے ویسا باریک ہونا چاہیے اور اچھا سلیپ لگا لیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس لیپ کو کورٹن سے ٹیشو سے کسی مدد سے ریموو کریں اور بس ایسی ٹو گو دھونے کی واش کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کورٹن سے ریموو کر لیں اور آپ ایک سے تین مہینے میں یا دو مہینے میں اس کے ریزرٹ خود دیکھیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی دو دن میں نہیں لگا تھا کرنا پڑے گا جب بھی بال ریموو کریں اور پھر مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے کہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروسیجر کیسے لگا آپ کے بال پرمند طور پر نکلنا باندھ ہو جائیں گے اور آپ خوش 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 تو میں بھی خوش سو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ میری انفرمیشن کو ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگا میرا انفرمیشن پیک پروسیجر جو بھی ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ